اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ فرنز کیسے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے شادوباد رہے جہاں بھی رہو سلامت رہو تو فرنز آج ہم لوگ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں شیول کی ٹھیک ہے شیول کونٹس ہے نو سو شیہ سٹ ایچ کٹرپیلر کا ٹھیک ہے پہلے بھی ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے اس کے بارے میں ٹائر کے بارے میں آگے باکٹ کے بارے میں لیول کے بارے میں ٹھیک ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ باکٹ ہم لوگوں نے یہ نیچے زمین پر رکھا ہوئے سامنے یہ کیسے لیول ہوگا ٹھیک ہے پہلے بھی ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو وہ والی پٹی ہے نا وہ سامنے وہ پٹی اگر لیول ہے تو سمجھ لو یہ باکٹ لیول ہے ٹھیک ہے یہ اس کے دو لیور ہیں یہ والے ٹھیک ہو گیا اس لیور کو آپ پیچھے کرو ٹھیک ہے ابھی دیکھو باکٹ اوپر اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ جو پٹی ہے نا وہ والی پٹی دیکھو وہ ابھی آگے سے اوپر ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھو یہ لیور ہے یہ والا ٹھیک ہے اس سے اوپر بھی ہوتا ہے اس سے نیچے بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھو ابھی ابھی لیول آپ دیکھو کیسے لیول ہے اس کا اس جگہ پہ لیول ہے ٹھیک ہے ابھی آپ بوم نیچے رکھ دو آپ نے بوم نیچے زمین پر رکھ دیا آگے سے زیادہ ڈون ہے ٹھیک ہے وہ جو پٹی ہے نا وہ سامنے آپ کو نظر آرہی وہ والی یہ جو میرے انگلی کے سامنے جو پٹی ہے وہ پٹی آگے سے زیادہ ڈون ہے ٹھیک ہے آگے سے اس کے جو دونتیں وہ زیادہ مٹی خراب کر دیں گے لیول نہیں کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ اس کو آگے سے تھوڑا سا یہ ابھی لیول ہو گیا ابھی ہم اس کو یہ زمین پر رکھ دیا ہوں گیا اس پہ اس کو ہم لوگوں نے زمین پر رکھ دیا اس کے ٹوٹل دو فنکشن ہیں پہلے بھی ہم لوگ نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹوٹل اس کے دو فنکشن ہیں اس سے آپ لوگ اس کو بوم بند کرو گے بوم کھول ہو گئے اس سے ٹھیک ہے اس سے بوم اوپر کرو گے باکٹ نیچے کرو گے ٹھیک ہے اتنا سا کام ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ آپ کے سامنے سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے ٹھیک ہو گیا گاڑی کتنے گیر میں ہے پہلے گیر میں ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے یہ سامنے مٹی کا ڈیر ہے اس کو لیول کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مٹی جو ہے یہ جتنی بھی بٹی ہے ہم لوگوں نے اس کو لیول کرنا ہے لیول کیسے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا بات یہ ہے بھائی آپ لوگ جب بھی ٹرائی دو گے نا ٹھیک ہو گیا وہ بندہ آپ کو لیول کا نہیں بولے گا وہ آپ کو یہ بولے گا کہ صرف آپ یہ باکٹ بھر کے ہم لوگوں کو دکھاؤ ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ آپ سے ٹرائی لے گا نا سامنے وہ بولے گا باکٹ بھرو آپ باکٹ کیسے بڑھتے ہیں وہ سامنے دیکھ لے گا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامنے جگہ ہے اس جگہ سے آپ باکٹ بھرو گے تو آپ کا باکٹ فل نہیں بھرے گا فل باکٹ آپ کا نہیں بھرے گا ٹھیک ہے کیوں آپ نے چھوٹا ببکیٹ ہے یا شیول ہے یا جیسی بھیگ ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر اس کا باکٹ بھرنا ہے نا باکٹ بھر کے کسی کو دکھانا ہے کہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے تو باکٹ اس سینٹر سے بھرو گے تو نہیں بھرا جائے گا ٹھیک ہے یہ اس سینٹر سے بھرو گے باکٹ یہ جو آگے کونہ ہے نا یہ دیکھو مٹی کا کونہ ادھر باہر نکلا ہوا آپ اس جگہ سے بھرو گے نا اس جگہ سے ٹھیک ہے یہ کونہ ہے یہ جو کونہ یہ پتھر پڑا ہے نا یہ پتھر ہو گیا یا وہ لاسٹ والے جو مٹی کی لینٹ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ ادھر سے باکٹ بھرو گے نا یقین کرو کہ آپ کا باکٹ بلکل فل بھر جائے گا اگر آپ اپریٹر ہو نا ٹھیک ہے ایک سال دو سال کام کیا تو پھر آپ ادھر سینٹر سے بھی آپ باکٹ بھرو تو بھر سکتے ہو اگر آپ نے پہلی بار ٹرائی دینی ہے بلکل پہلی بار ٹھیک ہے تو آپ سینٹر سے باکٹ نہیں بھرو بندہ آپ کو بول رہا ہے ٹرائی لینے والا کہ آپ باکٹ بھرو ٹھیک ہے سینٹر سے باکٹ بھرو گے آپ کو تھوڑا سا مٹی اٹھے گا آپ سے سینٹر میں آپ شیول کو زور بھی لگوا ہو گے ایکسیلیٹر بھی دھو گے لیکن باکٹ نہیں بھرے گا آپ دیکھ لو جدھر بھی کونہ ہے نا مٹی کا وہ سامنے کونہ ہو گیا وہ ہو گیا یا یہ کونہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ کونہ اس کونے سے بھرو کونے سے جب مٹی بھرو گے تو باکٹ آپ کا فل ہو جائے گا اگلے بندے کو نظر آئے گا کہ اس لئے بندے نے باکٹ بھر لیا جتنا آپ سینٹر میں زور لگاؤ گے نا سینٹر میں وہ جو مٹی پڑی ہے یہ سینٹر میں آپ سینٹر میں جتنا زور لگاؤ گے گاڑی کو اتنا آپ کا شاول نہیں بھرے گا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم لوگ اس کو لیول کریں گے ٹھیک ہو گیا لیول کیسے کرنا ہے بھائی کہ ہم لوگ انہیں پہلے بتا دیا کہ یہ جو پٹی ہے نا سامنے والے ابھی وہ لیول میں نہیں ہے آگے سے زیادہ ڈون ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ اس کو تھوڑا سا آگے سے اٹھاتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے اس کو اٹھا دیا باکٹ ہم لوگوں نے زمین پر رکھ دیا ابھی لیول کیسے کرنا ہے یہ جو مٹی ہے نا اس کو تھوڑا تھوڑا ہم لوگ آگے لے کے جائیں گے پھر تھوڑا لے کے جائیں گے پھر جتنا بھی مٹی ہے نا ہم لوگ پورا آگے لے کے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نے شاول کو لے کے اس کے سنٹر میں زور لگوانا ہے گاڑی پیچھے کرنا ہے آگے کرنا ہے ایسے کبھی بھی لیول نہیں ہوگا تو چلو ابھی ہم لوگ شاول کو دیکھو یہ اس کا گیر ہے ابھی ہم لوگوں نے اس کو گیر میں ڈال دیا گیر میں ابھی ہم لوگوں نے اس کو ڈال دیا ابھی ہم لوگ دیکھو آپ کے سامنے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گاڑی بھی جلا رہے ہیں ابھی ہم لوگ گاڑی کو آگے لے کے جا رہے ہیں دیکھو یہ جو مٹی ہے نا اس کو ہم تھوڑا تھوڑا اٹھائیں گے ٹھیک ہے یہ سامنے آپ دیکھو دیکھو تھوڑا تھوڑا مٹی آپ نے اٹھانا ہے تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ نے پہلے گیر میں گاڑی چلانا ہے دوسرے میں بھی آپ چلا سکتے ہو اگر اپریٹر ہو تو آپ دوسرے گیر میں بھی گاڑی چلا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تیسرے جوتھے گیر میں آپ گاڑی نہیں چلا ہو جب آپ کام کرو نا ترالہ بھرو مٹی کا یا ریت کا یا پتھر کا کسی چیز کا وٹرالہ بھرو تو آپ پہلا یا دوسرا گیر آپ کے پاس ہونا چاہیے گاڑی میں لگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چلی ہم لوگ گاڑی آگے لے کے جا رہے دیکھو تھوڑا تھوڑا مٹی اٹھانا ہے تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہو گیا ابھی ہم لوگ نے اس جگہ پہ آپ کو باکٹ خالی کی ہے دیکھو باکٹ خالی کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک آت سے میں آپ کے سامنے ایک آت سے کام کر رہا ہوں ایک آت میں میں موبائل پکڑا ہوئے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ نے اس کو ریوارس کیا ساتھ باکٹ سیدھا کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ ایک آت سے سٹیرنگ گماؤ گے سٹیرنگ ٹھیک ہے ایک آت سے یہ جو لیور ہے نا ادھر سے اس کا گیر بھی لگانا ہے ریوارس ٹھیک ہے اور ساتھ باکٹ کو اوپر بھی کرنا ہے نیچے بھی کرنا ہے ساتھ ہی ارن ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ آپ ادھر سے ارن بھی دبا سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ پیچھے آگے دوبارہ ابھی ہم لوگ نے پھر باکٹ لیول رکھ دیا ٹھیک ہے ابھی لیول ہے وہ پٹی بھی لیول ہے وہ پٹی بھی لیول ہے ٹھیک ہوگا ابھی ہم لوگ پھر تو اس کو آگے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ باکٹ شاول بڑو دوسرا ٹرالا بڑو یا لیول کرو یقین کرو کہ آپ دس سے پندرہ دن گاڑی چلاوگے ٹھیک ہے پہنچ سے دس دن گاڑی چلاوگے آپ کو پتا چل جائے کہ میں نے ٹرالا کیسے بڑھنا ہے ریتز کا یا مٹی کا یا اس کا لیول کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اتنی مطلب کہ زور والی گاڑی ہے کہ یہ مٹی کے ڈیر میں بھی آپ سینٹر میں بھی اس کو لگاؤ گے نا یہ مٹی کو پورا آگے لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس کا جو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے پہلے تھوڑا سا مٹی آگے لے کے جانا ہے پھر تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے پھر تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے آپ کا یہ جو جگہ آپ نے لیول کرنا یہ بھی جگہ لیول ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ گاڑی کو زور بھی نہیں لگے گا دیکھنے والا بندے کو بھی پتا ہے کہ یہ آپریٹر ہے ٹھیک ہے فرنس ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس لئے ہم لوگ جلدی جلدی ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو فرنس ابھی ہم لوگ دوسری بات دیکھو ہم لوگ پھر گاڑی آگے لے کے جا رہے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا مٹی لے کے جا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہم لوگ انہیں پھر باکٹ خالی کرنا ہے آگے جا کے ساتھ خالی بھی کرنا ہے ساتھ گاڑی کو تھوڑا آگے بھی جانے دینا ہے ٹھیک ہے ابھی باکٹ خالی ہو رہا ہے گاڑی بھی آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے پورا خالی کر دیا باکٹ خالی کیا دوبارہ اس کو ریورس کیا ٹھیک ہے یقین کرو کہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگ جیسی بھی چلا ہو یا فور پیف چلا ہو یا ببکیٹ چلا ہو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈسٹارب ہوتے ہیں جب پہلی بار گاڑی چلا ہوگے نا رائی دھوگے اس میں آپ کو تھوڑا سا ہوگا دل میں کہ یار پتہ نہیں میں فیل ہوں گا پاس ہوں گا ٹھیک ہے دیکھو یہ جو دونو لیور ہے نا اس کو ایسے آپ نے رکھنا ہے اس پہ بھی انگلی رکھنی ہے اور اس پہ بھی رکھنا ہے باکٹ کیا کرنا ہے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اور ساتھ اس کو پیچھے بھی کرنا ہے پیچھے آگے بھی کرنا ہے اور ساتھ اس کو بھی پیچھے کرنا ہے آگے کرنا ہے پیچھے کرنا ہے دیکھو اس انگلی سے پیچھے بھی کرنا ہے آگے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ انگلی آپ اس کو یہ آپ نے آپ جب آپ کام کرو گے نا جو رائٹ سائیڈ والا آپ کو ہاتھ ہے نا یہ اس پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ لیف جو ہاتھ ہے وہ آپ سٹیرنگ سے پکڑو ٹھیک ہے آپ یقین کرو ایک دن یا دو دن آپ کے لئے مشکل ہوگا تھوڑا کہ مطلب کہ آپ کوئی بھی گاڑی چلا رہے ہو تو دانوں آت سے چلا رہے ہو ٹھیک ہے لیکن اپریٹری جو ہے نا وہ ایک آت سے ہوتی ہے اپریٹری میں آپ دانوں آت سٹے رنگ میں نہیں پکڑ سکتے ایک آپ آپ نے ادھر رکھنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جیسے میں نے رکھا ہے نا یہ دیکھو آگے اس کو بھی ہم لوگ گدبا سکتے ہیں اس کو پیچھے بھی کر سکتے ہیں ساتھ اس کو آگے بھی کر سکتے ہیں اس ہی سے ٹھیک ہے اور اس انگلی کے ہم آگے بھی کر رہے ہیں پیچھے بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم آگے بھی کر رہے ہیں پیچھے بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ ہی ارن ہے ٹھیک ہے ارن اسی آت کے اندر دیا ہے اور آپ نے گاڑی آگے لے کے جانی ہے ادھر سے بٹن آگے کر دیا ٹھیک ہے بس یہ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے نا ایک دن دو دن تین دن بیٹھ میں اس کے اوپر بیٹھ جائے گا بالکل آپ کو ایسی یقین کرو تجربہ ہو جائے گا نا آپ ساتھ ساتھ لیول کرو گے ساتھ ساتھ واکٹ اٹھاؤ گے ڈان کرو گے بڑھو گے یقین کرو کہ آپ پہنچ سے دس دن میں اپریٹر بن جائیں گے ٹھیک ہے تو فرنڈز ابھی ہم لوگ ہر قسم کی اپریٹری کی ویڈیو ڈال رہے ہیں اس چینل کے اوپر تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سسکرائب کریں اور شیئر لازمی کریں ٹھیک ہے فرنڈز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے کم اور ضرور کرنا ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم لوگ دیکھو ہم نے باکٹ نیچے کیا ایک بار ہم لوگ آگے لے کے گئے ٹھیک ہے ابھی نیچے یہ جگہ ڈان ہے نا یہ مٹی تھوڑا تھوڑا کاٹ کے کاٹ کے اس جگہ پہ ڈالیں گے تو وہ جگہ بالکل اس طرح لیول ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ جگہ پورا لیول کرنا اس پوری مٹی سے اگر مٹی کم ہو گیا مٹی مشکل نہیں اور آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن تھوڑا تھوڑا یہ جو جتنا بھی مٹی ہے تھوڑا تھوڑا کاٹیں گے تھوڑا تھوڑا کاٹیں گے تو پورا یہ جگہ لیول ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک بات ہے آپ نے یہ جو باکٹ ہے نا نہ اس کو آپ نے زیادہ چھیڑنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا آپ سمجھ رہے ہو کہ گاڑی کو تھوڑا تھوڑا زور لگ رہا ہے سمجھ لو کہ آپ کا لیول خراب ہو رہا ہے آپ تھوڑا سا باکٹ اوپر کرو معمولی سا آپ چل رہے ہو نا مثلا آپ سمجھ رہے ہو کہ باکٹ آپ کا نیچے جا رہا ہے لیول کا جو طریقہ ہے سمجھ رہے ہو آپ کا باکٹ نیچے جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی باکٹ چل رہا ہے نا میرے کو پتہ ہے کہ آگے نہ یہ مٹی اٹھا رہا ہے نہ یہ نیچے زمین پر لگ رہا ہے صرف زمین پر لگا ہوا ہے صرف یہ آگے جا رہا ہے یہ نہ زمین کی اندر ہے نہ مٹی اٹھا رہا ہے کچھ بھی نیٹک ہے ابھی ہم لوگ اس کو جانے دیں گے جب گاڑی کو زور لگے گا نا آپ معمولی سا اس کو پکڑو ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس کو جتنا تھوڑا تھوڑا پکڑتے روگے پکڑتے روگے آپ کا جو باکٹ ہے نا تھوڑا تھوڑا جتنا گاڑی کو زور لگے گا تھوڑا تھوڑا اوپر ہوتا رہ گیا آگے سے جو اس کے دانت ہیں نا اوپر ہوں گے اوپر ہوں گے اوپر ہوں گے آپ گا گاڑی کو چلتے چلتے جاکر جس جگہ پر آپ نے مٹی ڈالنا ہے نا مٹی ڈال کے آپ آرکہ پیچھے دیکھوں کہ پرو ر Алہ ول وگہ ٹوڑا ٹھیک حسین کی اڈیریوں ہے نا آپ نے اس کو بہت زیادہ ہے نا اس میں کیا دعا دینا ہے نا آپ نے اس جگہ پر رکھ دیا نا دیکھا ہم لوگوں نے اس کو اس جگہ پہ رکھ دیا ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ اس کو دیکھو لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی گاری کو زور لگ رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے آگے سے باکٹ جو آپ دیکھو زیادہ آگے سے زیادہ اس کے دھونٹ نیچے ہو گئے ہیں کیوں ادھر سامنے پٹھی نظر آ رہی ہے کہ اس کے جو زیادہ دھونٹیں نیچے ہو گئے ہیں ہم لوگ نے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے آگے سے دھونٹ اس کو اوپر زمین سے باہر نکال لیں کیوں کہ ادھر کھڑا ڈال دے گا ٹھیک ہے ہم نے کھڑا نہیں ڈالا ہے ہم نے جگہ لیول کرنی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم لوگ دیکھو گاڑی سیدھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ دیکھو یہ گاڑی زور لگ رہا ہے کیوں وہ زور لگ رہا ہے کیوں اس کے آگے جو والے دھونٹیں ابھی بھی نیچے ہیں نیچے سے مٹی ہو جو ہے نا یہ پورا نکال رہا ہے ابھی بھی وہ جو ہٹی ہے نا وہ والے سامنے وہ آگے سے ڈون ہے ابھی ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اور ہم لوگ ایک آت سے سٹے رنگ پکڑیں گے ایک آت سے اس کو سیدھا کر لیں گے گاڑی کو بھی لے کے جائیں گے لیکن کیا ہے کہ ایک آت میں ہم لوگ انہیں موبائل پکڑا ہوا ہے اور ایک آت سے آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تھوڑا تھوڑا آپ اس کو سیدھا کرو آپ ایکسیلیٹر دو ٹھیک ہے گاڑی آگے جا رہی ہے دیکھو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ بول رہے ہو نا مطلب کہ بہت سارے دوست میں نے یہ سنتے دیکھیں کہ بھائی کیا ہے کہ لیول مشکل ہے لیول مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے گاڑی برنا بھائی آسان ہے اپریٹری میں گاڑی برنا آسان ہے شیول سے یا بابکیٹ سے لیول کرنا مشکل ہے یہ کین کرو ہم لوگوں نے جو بابکیٹ ہے نا بابکیٹ کے ساتھ سرویر نشان لگا کے دیتا تھا دوری باندھ کے دیتا تھا اس کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے لیول کیا ٹھیک ہے لیول جو ہے نا وہ اتنا مشکل نہیں ہے نا گاڑی برنا اتنا مشکل ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ لوگ چاہے جی سی بھی ہے چاہے فور کلیفٹ ہے چاہے دوسرا ٹیلی اینڈر ہے ٹھیک ہے آپ بلکل ٹینشن نہیں دینا ہے اس میں آپ تھوڑا تھوڑا اس کو مٹی اٹھاؤ ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ مٹی بھی اٹھا رہے ہو ساتھ اس کو تھوڑا باکٹ اوپر بھی کرو ٹھیک ہے اور ساتھ اس کو آگے بھی جانے دو ٹھیک ہے اس پہوں میں دیکھو بریک ہے اگر آپ سمجھ رہے ہو گاڑی کا باکٹ زیادہ نیچے ہو رہا ہے آپ تھوڑا سا بریک آسرا کرو تھوڑا سا اس کا آگے سے باکٹ اٹھا دو ٹھیک ہو گیا فرینڈز تو انشاءاللہ ہم لوگ ابھی اس کا لیول کر کے آپ کو پھر دکھائیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکس ویڈیو میں اس کا جو کیا ہے لیول ہے لیول کر کے اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو فلٹر ہے آئل چینج یا جو بھی ہے وہ اب لوگ ابھی نیکس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم لوگ پڑا یہ لیول کریں گے پھر لیول کر کے پھر اس کا ایک لوگ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا فرنڈ اوکے فی مان اللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو ہوئے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سسکرائب کریں ٹھیک ہو گیا اوکے فی مان اللہ